بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو فغانستان کی حیلات کئی سالوں سے خراب تھے مگر اس ملک نے کئی بار ترقی کرنے کی کوشش کی لیکن دنیا نے اس کی امن کو ہمیشہ تباہ کیا دنیا کے سب سے بڑے ٹھیکی دار نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس وقت دنیا کی جدید رین ٹکنالوجی امریکہ کے پاس ہے مگر یہ پھر بھی افغانیوں کو شکست دینے میں نے کام رہے دنیا نے دیکھا امریکہ کس طرح افغانستان سے بھاگا اگرچہ افغانستان کے پاس تیل اور دوسرے وسائل کی کمی ہے لیکن افغانستان ایک ایسی جگہ پر واقعہ ہے جس کے نزدیک پاکستان چین روس ایران کی سرحدیں ملتی ہیں ان ممالک سے امریکہ کے تعلقات ٹھیک نہیں افغانستان کا زیادہ تر اکبہ پتھریلہ اور پہاڑی ہے اس ملک کے زیادہ تر لوگ قبائلی ہیں افغانستان کی اگر محلے وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق اور جنوب پاکستان شمال مشرق میں چین شمال میں ترکمانستان ازباکستان جبکہ مغرب کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں افغانستان کی آس پاس کوئی بھی سمندر نہیں افغانستان کا شمالی علاقہ انتہائی خوبصورت ہے افغانستان کا کل رکبہ چھ لاکھ باون ہزار آٹھ سو ساٹھ کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہے جبکہ اس ملک کی کل عبادی تین کروڑ اسی لاکھ افراد پر مشتمل ہے عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا پنتالیسوں بڑا ملک ہے اس ملک میں چوبیس فیصد لوگ شہروں میں جبکہ چہتر فیصد لوگ دیہات میں رہتے ہیں قابل افغانستان کا دارالحکومت ہے یہ افغانستان کا سب سے بڑا شہر ہے افغانستان ایک عرصے تک برطانیہ کے کنٹرول میں رہا انیس اگرس تو انیس سو انیس کو افغانستان نے برطانیہ سے ازادی حاصل کی پچھلے بیس سالوں سے افغانستان کی لوگ انتہائی مشکلات کی زندگی گزا رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ افغانستان کی کھیتی بھی افغانستان میں ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ افغانستان کاشت کر سکتے ہیں افغانستان کا زیادہ تر لاکھا کوئی ہندو کشن پر مشتمل ہے ملک کا نام سلامی امارات افغانستان ہے افغانستان کا رقبے کے لحاظ سے شمار اس وقت دنیا کے چالیسویں نمبر پر ہوتا ہے ملک کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے ملک میں کاشتکاری کی بات کی جائے تو بارہ فیصد رقبہ کاشتکاری کے قابل ہے اس وقت ملک میں کاشتکاری نہ ہونے کے برابر ہے افغانستان میں مدنیات میں سونا چاندی کوئلہ تانبہ کرو مائیڈ چاندی قیمتی پتھر پا جاتے ہیں اس ملک میں تیل کے زخائر بھی مجود ہیں مگر جنگ کی وجہ سے تیل کے زخائر سے فیادہ نہیں اٹھایا جا سکا اگر افغانستان کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے دنیا کی دو سوپر فاور طاقتوں کو شکست دینے والا افغانستان حقیقی معینوں میں انتہائی گریب ہے افغانستان میں لوگوں کے گرز زیادہ تر کچھی انٹو اور گارے سے بنے ہیں اس ملک کے چالیس لاکھ لوگ پاکستان میں جنگ کے دوران آئے جو تیس سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں ایران سے بہت زیادہ تعداد میں افغانی واپس چلے گئے مگر جنگ نے ان کی اکانومی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا افغانستان کے صوبوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت افغانستان کے کل چونتی سے صوبے ہیں ایک عرصے تک اندار افغانستان کا دارل حکومت رہا سترہ سو چالیس میں کابل کو افغانستان کا دارل حکومت بنا دیا گیا کابل کی کل عبادی چالیس لاکھ چھ ہزار پانس سو پانچ افراد پر مشتمل ہے ملک کا دوسرا بڑا شہر کندار پھر حراد شہر کا نام آتا ہے افغانستان میں پنتالیس فیصد لوگ بچتون جبکہ پچیس فیصد تاجک بائیس فیصد ہزارہ دو فیصد بلو جبکہ باقی عبادی دے کر بسنے والے کبائل کی ہے بڑی تداد میں افغانی اردو بولنا اور سمجھنا جانتے ہیں افغانستان میں تلیم کی شرح پنتالیس فیصد ہے پشتو اور دری قومی زبان ہے پشتون بولنے والے زیادہ تر پاکستانی سرحد کے قریب رہتے ہیں افغانستان میں مذہب کے حوالے سے بات کی جائے تو ننانویں فیصد لوگ مسلمان ہیں جبکہ ایک فیصد لوگ سرک ہندو ہیں افغانستان میں بہت مد کی بڑی تداد ہے دنیا کے دو قدیم ترین مجسمیں بھی افغانستان میں تھے مگر افغان مجہدین نے ان کو تباہ کر دیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک لمبی سرحد ہے اس کی لمبائی دو ہزار چھسو چالیس کلومیٹر ہے اس وقت پاکستانی آرمی کی جانب سس پر بار لگائی جا چکی ہے افغانستان میں اٹھارہ میلین کے قریب لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں جبکہ پچیس ہزار کے قریب لینڈ لائن فون استعمال کیے جاتے ہیں ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تداد تیس لاکھ تین ہزار چار سو افراد کے قریب ہے ملک میں ایک سو ستر کے قریب ریڈیو سٹیشن اور پچاس سے زیادہ ٹیلی ویزن چینل ہیں افغانی کھانے اپنے انفرادیت کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہیں افغانستان کا افغانی پلاو کھمیری روٹی اور افغانی تکہ قابل ذکر ہے افغانستان 1946 قوامی متحدہ کا مستقل رکن ہے افغانستان میں چار بین القوامی ہوائی اڈے ہیں احمد کرزی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے کندار انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے حرات انٹرنیشنل ائرپورٹ اور مزار شریف انٹرنیشنل ائرپورٹ شامل ہیں جبکہ پندرن داخلی ائرپورٹ ہیں افغانستان میں شادی کے بعد دلہ اپنے والدین کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے افغانستان کو ساتھویں صدی میں مسلمانوں نے فتح کیا گیارمی صدی میں محمود گدرمی نے اس علاقے میں ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی سولویں صدی میں بابا نے اس علاقے پر قبضہ کیا پتھارویں صدی میں احمد شاہ عبدالی نے اس علاقے میں ایک مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی افغانیوں نے اپنی ازادی کے لیے انگریزوں سے تین جنگیں لڑی افغانیوں نے انگریزوں کا اس طرح صفایہ کیا کہ صرف ایک شخص کو واپس جانے دیا تاکہ وہ واپس جا کر ہماری شجاعت کے قصے سنا سکے افغانستان کے صوبے کندار میں پیدا ہونے والا کنداری انار پورے ایشیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے اس ملک کا قومی پھل آڑو ہے افغانستان کا قومی درخت سنوبر ہے گھلے لالا اس ملک کا قومی پھول ہے برفانی چیتہ اس ملک کا قومی جانور ہے گولڈن ایگل اس ملک کا قومی پھرندہ ہے افغانستان کے لوگ جمع رات کو شائری کرتے ہیں لہذا سے شائری کا دن بھی کہتے ہیں افغانستان میں کسیر تداد میں یہودی آباد تھے مگر دہشتگردی کی وجہ سے یہ لوگ دوسرے ممالک میں شپٹ ہو گئے اب افغانستان میں صرف ایک یہودی آباد ہے اس کا افغانستان میں ایک زبردست کاروبار ہے جس کی وجہ سے یہ افغانستان میں رہنے کو ترجیح دے رہا ہے افغانستان کا سب سے بہترین دور وہ تھا جب افغانستان میں ملہ عمر کی حکومت تھی اس نے ملک میں شریعت نافذ کی جس کی وجہ سے افغانستان ایک پر امن ملک بن گیا افغانستان کا مطلب ہے افغان آف لینڈ یعنی کہ افغانیوں کے رہنے کی جگہ قیس ایک ایسے صحابی تھے جن کا تعلق افغانستان سے تھا قیس کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنو کی بیٹی سے شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کو دوا دی کہ ان کی قوام دوسروں پر گالب آ جائے اس کے بعد قیس افغانستان واپس آ گئے انہوں نے افغانستان میں آخر سلام کی تبلیغ کی ان کا انتقال چھ سو باسر اسوی میں ہوا قیس کو تخت سلمان میں دفن کیا گیا موسیقا